قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک زندہ کتاب ہے جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ جیسے حاصل ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتے وہ آنر نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں پریشانی ہیں تو ہم واقعی کسی دن سپسیفکلی قرآن کو کھولیں اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں میری بیماریاں ہوں بہت سے مسائل ہوں قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دیئے میری اس سیچویشن کے بارے میں صحابہ کو تو پتا چل جاتا تھا نا کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہم وہ کیسے فیل کریں آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں ہوگی رہا بھئی ایک عام انسان جب بھی کسی سے کمیونکیشن کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو رسپانس ملے اور رسپانس جلدہ ہی مل جائے دیس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبانے میں صحابہ کرام جو تھے ان کے اوپر پریشانی آتی تھی تکلیفیں آتی تھی اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعائیں کرتے تھے کہ ان کی پریشانی ختم ہو جائے اور ان کو ان چیزوں کا جواب بھی مل جاتا تھا وہ ان کے دعائیں بھی قبیل ہوتی تھی وہی کے ذریعے لیکن آج کل کے دور میں جب ایک انسان پریشان ہے پریشان حال ہے مشکلات کے اندر ہے اور وہ اس کی دعائیں بھی کرتا ہے لیکن کبھی کبھی وہ اس چیز کی کمی فیل کرتا ہے اس کے اندر ایک کمی کا احساس ہے کہ شاید میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو مغیرہ بھی سوال یہ ہے کہ وہ جو احساس ہے کہ انسان کے اندر احساس اور وہ ایک مطمئن وہ مطمئن ہو جائے اس چیز سے کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو احساس بھی آ گیا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے تو یہ احساس کیسے ایک انسان اپنے اندر پا سکتا ہے دیکھیں ربیو اللہ بھائی مجھے آپ کے سوال سے ایک واقعہ یاد آ گیا میں یوئی میں تھا تو ایک دن میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا تو نماز میں سنتیں ادا کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید کو پکڑا اور بیٹھنے لگا تو اچانک مجھے نا کچھ سسکیوں کی آواز آئی ایک طرف سے تو میں نے بائین طرف مڑھ کے دیکھا تو اگلی صف میں بائین طرف بلکل دیوار کے ساتھ ایک سیرین لڑکا وہ بیٹھا ہوتا اس کے ہاتھ میں قرآن تھا اور وہ قرآن مجید کھول کے پڑھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو یعنی وہ رو رہا تھا اور ایسا رو رہا تھا کہ بقاعدہ اس کی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی اور آپ پتہ ہے کہ شام جو ہے سیریا ایک تھنڈا علاقہ ہے تو وہاں پہ اکثر جو لوگ ہیں ان کی کمپلیکشن وائٹ ہوتی ہے تو رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہوا ہے بلکل ریڈ اور سسکیاں اتنی انجھی تھیں کہ بقاعدہ آس پاس کے جو لوگ تھے وہ بقاعدہ یعنی وہ نوٹ کر رہے تھے اور وہ تھوڑا سا بار بار دیکھتے تھے مڑ کے اچھا جب میں نے اس بھائی کو دیکھا تو وہ یہ بڑی محبت فیل ہوئی اس سے ایک ایمانی محبت اور ایک کیفیت تھی اور میرا دل چاہا کہ میں اسے اٹھوں اور اس کو جا کے گلے لگاؤں لیکن اس وقت پھر میں رک گیا اور اس وقت سے رکا کہ کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اپنے اللہ کے درمیان ہوتے ہیں پرائیوٹ لمحات ہوتے ہیں اور اس میں انسان کو کسی دوسرے کو نہیں چاہیے کہ وہ اس میں انٹروین کرے تو میں رک گیا اور میں نے کہا کہ شاید چلیں جیسا ہے ایسے ہی ہونے دیں اور میں تھوڑا سا متاثر بھی ہوا مرشک بھی کیا کہ کس طریقے سے ساتھا سال لڑکا تھا یعنی آپ سمجھیں کہ اس کی کوئی بہت زیادہ داڑی بھی نہیں تھی کوئی بہت زیادہ پریکٹسنگ آؤٹفٹ یا لوک بھی نہیں تھی اس کی تو اس کے بعد جب میں نے اس دیکھ لیا اور میں نے کہا چلیں میں اپنے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو جیسے ہی میں نے قرآن مجید کھولا تو عجیب بات اور بڑے ہیران کن بات یہ ہے کہ جو سب سے پہلی آیت میری نظر میں میرے سے نظر کے سامنے آئی ہے حالانکہ میں نے رینڈم لی کھولا کوئی سپیسیفکلی کسی سب سے پہلے جو آیت میرے سامنے آئی سبحان اللہ مہیران ہو گئے وہ پڑھ کے وہ سیونتھ شپٹر کی پہلی آیت تھی اور وہ آیت کیا تھی کہ جب وہ رسول پر نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بہ پڑی وہ رو رہے ہیں یعنی قرآن سننے سے ان کے دل در جاتے ہیں اننا نموتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں کس وجہ سے ممہ عرفو من الحق کہ جو حق انہوں نے اپنے رب کی طرف سے جو اللہ نے پیچا اس کو پہچان لیا سبحان اللہ یعنی یہ وہ ایسی کیفیت تھی کہ on the spot مجھے جیسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے یعنی یہ it was not a coincidence لیکن ہم لوگ جو ہیں نا we are not the people who believe in the coincidences we believe کہ ہر چیز ہر action ہر practice جو دنیا میں ہو رہے ہیں اس کے بیچے اللہ کی حکمت کار فرمائے تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے ساتھ یہ آیت شیئر کروں میں کہوں کہ مجھے یہ آیت میں نے سنی ہے اور مجھے ایک قسم کا اللہ نہیں کیونکہ میں I was thinking about that person کہ ہے کیوں رو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا feelings ہیں اس کے جذبات ہیں تو مجھے اس دن احساس ہوا کہ قرآن مجید جو ہے نا یہ ایک زندہ کتاب ہے اور یقین کریں یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ جس بندے نے قرآن مجید کو جس مقصد کے لیے پڑھانا ہے اس کو وہ جیسے حاصل ہوئی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو وہ respect نہیں دیتے وہ honor نہیں دیتے کہ ہماری مشکلات ہیں پریشانی ہیں تو ہم واقعی کسی دن specifically قرآن کو کھولیں اور اس کو پڑھیں اور واقعی اس نیت سے پڑھیں کہ میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہوں یعنی میرے میرا دل بے قرار ہے میرا دل جو ہے وہ وحشت ہے اس میں مجھے اتمنان کی ضرورت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں قرآن پڑھوں اور مجھے یہ آیت نظرنا آئے اللہ بذکر اللہ ہی تطوائن اللہ میری بیماریاں ہوں بہت سے مسائل ہوں قرآن مجھے کیوں نہیں حل بتا سکتا زندہ کتاب اور میں آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے یہ تجربات کی ہے قرآن سے ایک پرسنل آپ کا سوال بھی یہی ہے کہ جنرل تو دین سے ہمیں جوابات مل جاتے ہیں لیکن ایک پرسنل کنیکشن اللہ سے کیسے فیل ہو کہ مجھے لگے کہ میں نے یہاں سے بات کی ہے اور اللہ نے مجھے ڈائریکٹلی جواب دی ہے میری اس سیچویشن کے بارے میں صحابہ کو تو بتا چل جاتا تھا کہ اللہ کے رسول بتاتے تھے کہ تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی ہم وہ کیسے فیل کریں آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں قرآن آپ سے بات کرے گا آپ کو لگے گا کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف ہیں جب اپنی مشکلات میں پڑھے اور انہوں نے جب قرآن مجید کی طرف رخ کیا تو انہوں نے اپنی فیلنگز شیئر کی میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں ایک مثال ہے امام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کی جب وہ اپنے آخری دور میں تھے جیل میں بھیج دیا گیا ان کو تو کہتے ہیں کہ میں نے پھر میرے پاس اور کچھ نہیں تھا تو میں نے قرآن مجید کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا اور میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا کہتے ہیں جیسے جیسے میں قرآن مجید پڑھتا جا رہا مجھے حالانکہ وہ امام ہے جس نے اپنی پوری زندگی اسلام پر لگا دی پوری زندگی اسلام کی خدمت اتنی کی کہ اس کو شیخ الاسلام کا ٹائٹل ملا تاریخ میں بہت کم لوگ ایسے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو علمان شیخ الاسلام کا ہو اپنے دور کے لوگ اور بعد کے بڑے بڑے علمان شیخ الاسلام کا ہو اس میں امام نے تیمی تو امام نے تیمی کہتے ہیں کہ میں نے مجھے ندامت ندمتو اللہ ہے یہ ان کی الفاظ ہیں کہ مجھے ندامت ہوئی کہ میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ضائع کر دیا اور میں قرآن مجید پر سکتا اسی طریقے سے شیخ ابو اسحاق الحمینی بہت بڑے عالم دین ہے اس طرح محدث ہیں میں سمجھتا ہوں عرب دنیا کے بڑے ترین اگر آپ مجھے کہیں گے نا کہ بڑے عالم دین حدیث کے کوئی ہیں تو میں ابو اسحاق الحمینی کو میں ریکمنڈ کروں گا اور بھی بڑے علماء ہیں ان کو کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا لیکچرز سے اور لوگوں سے خطبات جو وہ دیتے تھے تو انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا اور یہ ان کا جملہ تھا جب وہ واپس آئے اور ان کے لیے دوبارہ وہ بان ریموف کیا گیا اور ان کو اجازت ملی کہ اب وہ پبلک سے بات کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ان کا جملہ باقید ہے یا لیتنی آطیت القرآن حیاتی ہائی کاش میں نے اپنی پوری زندگی قرآن کو دے دی اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جو وقت میں قرآن پڑھا اور مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑھا ہوا حالانکہ پوری زندگی حدیث کی خدمت حدیث کو چھوٹی چیز اس بان لیکن جو قرآن ہے وہ پرسنل کنیکشن بندے کو اور میں بتاؤں یہ کنیکشن بندے کو خاص طور پر تک فیل ہوتا ہے جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے جب بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت جب قرآن راحت دیتا ہے اور قرآن انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے تو اس وقت انسان کو پھر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ کاش پیپنی پوری زندگی قرآن کو دے دیتا ہے موسیقی